موسیقی عدالتی قانون میں صلاحات کا مقصد سپریم کورٹ کی تقسیم ہے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کا ردعمل پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے عدالتی قانون میں صلاحات کے لیے قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا بل مسترد کر دیا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ شہبال شریف نے جلد بازی میں جو فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے اس کی واحد وجہ الیکشن کا انعقاد رکھنا اور سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا اور عدلیہ چیف جسٹس پر دباؤ ڈالنا ہے سپریم کورٹ کی تقسیم کی کوشش پر وکلا کو کھڑا ہونا ہوگا عمران خان نے کہا کہ ہم بھی عدالتوں میں ریفارمز چاہتے ہیں مگر اس وقت ہمیں حکومت کی نیت پر شک ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے صلاحات کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ اداروں میں اپنے لوگ بٹھا کر ان سے غلط کام کراتے ہیں الیکشن سے فرار کے لیے حکومت عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا اس وقت عدالتی ریفارمز کا واحد مقصد الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا ہے جسے قوم کسی صورت تسلیم نہیں کرے گی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ جو پارٹی الیکشن کی خواہش مند ہو وہ کبھی ایسے تشدد نہیں کرتی جبکہ الیکشن سے بھاگنے والے تشدد کرتے ہیں وزیر داخلہ کے عدے پر بیٹا شخص رانا سراؤلہ بدماش ہے جبکہ اس وقت وزیر آزم کی کرسی پر بیٹے شخص نے پولیس کی مدد سے نو سو شہریوں کو قتل کروایا ہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے جوسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کی مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے